موسیقی 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 مہم سہر میں پیر پانی کی اور شیور کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ میں بار بار پہلے بھی اس کے سنگیان میں یا لائجزاج کہوں اس کے اوپر لے کر کاروائی کرو آٹھ آٹھ دن میں پانی آتا ہے اور جو وہاں کچھی کلونیا کی بات کر رہے ہیں آپ ان کو ریگولر کرنے کی مکہ منتری جی ہمارے مہم کے اندر روتک روڈ پر دونوں طرف سامان روڈ پر دونوں طرف فرمانہ روڈ پر دونوں طرف برانڈ روڈ پر دونوں طرف کچھی کلونیا اور بچارے گریب آدمیوں نے لے کے وہاں بار بنا تو لی سستے کے سکر میں آپ ریگولر جب لیکن کم سے کم جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ان کلونیاں میں ان کی بجلی پانی تو کم سے کم کروا دو باقی روڈ شیور جب بندتا رہے گا جب تائم لگے گا لیکن بیسک آج ان گھروں میں وہ گریب آدمی رہتے ہیں سارے ٹوٹلی ان کے اندر نہ تو بجلی ہاتھ دے گھروں میں اور نہ ہی پانی کی کوئی بیوستہ ہے تو میری آپ سے نویدن ہے ان کلونیاں میں کم سے کم پرائیٹی کے اوپر آپ بجلی پانی کی بیوستہ تو ستارو کروا دو باقی چیزیں اور ہوتی رہیں گے جب ریگولر کا سسٹم ہوگا یہ تو سب کا عدیکار ہے ہمارے اس کے اندر تو یہ میری آپ سے نویدن ہے اور ایک مہم کے اندر جو سپورٹس کمپلیکس سائی بنا ہوا ہے اس میں اتنا پیسہ میرے خیال میرا ماننا ہے سو کروڑ سے زیادہ پیسہ لگیا ہوا بہت اچھی اچھی بیلڈنگ ہیں اس کے اندر وہاں کچھ نہیں کوئی سب بلکل وہ برباد کھنڈر ہونے لگے ان کو کسی بھی یوٹلائزیسن میں لیاو میں تھا پیچھلی اتنے سالوں پہلے تین تیار سال سے ہسپیٹل کی ڈیمان وہاں اگر سربے کراؤ گا تو اتنی بڑی بیلڈنگ ہیں وہ ہسپیٹل بھی کھولے جا سکتا ہے تو یہاں ایک بارڈر جردر ہو چکا ہے ان کو یوز کرو سرکاری سمپتیاں ہیں سو کروڑ سے زیادہ اس میں پیسہ لگا گیا اور وہ بلکل کھنڈر پڑا ہے اس میں کچھ نہیں کوئی وہ تھا اس کے اوپر سنگین میں پہلے بھی سدن کے اندر اس بات کا رکھا ہے سرکاری سمپتی اتنا پیسہ لگا گیا جو چیز بنائی اور اس کا مشیوز ہوگا وہ برباد ہو رہی ہے کھنڈر ہو رہی ہے اس میں چوری چکاری یہ وہ اس طائب کے بچے رہتے ہیں وہاں پہ اور غلق کام ہوتے ہیں تو اس کو سنگین میں ملا گے اس کے اوپر آپ سروے کروا گے اس میں کوئی اچھی چیز پوچھیں دنیا باد دنیا باد تینکیو اپادش مہود ہے میں ماننی عویت مطری جی نے جو ابھی کہا کہ ایسٹیمیٹس کمیٹی کی ریپورٹ پیش ہوتی ہے ایسٹیمیٹس کمیٹی کی ریپورٹ اپادش مہود ہے جس ابھی آئی ہے تو اس کو ہم دیکھ نہیں پائے اور اس کے بعد چرچہ ہوتی اس کے بعد جو بات آ رہی تھی مان لیجئے اربن لوکل بوڈیز ہے سر اربن لوکل بوڈیز کے اندر دو سو ساٹھ کروڑ کی ڈیمانڈ ہے راجسو خرچ کے لیے آپ بتا دیں بیت مطری جی بتا دیں اس کے اندر کونسا پارک بنوا سکتے ہیں اس کے اندر کونسا سی سی ٹی وی لگا سکتے ہیں اس کے اندر کونسی بیلڈنگ بنا سکتے ہیں راجسو خرچ میں capital expenditure کیسے ہوگا یہ پیشو میں اٹھا رہا تھا کہ جب آپ بتا دیں گے کہ یہ کس کارے کے لیے خرچ آپ مانگ رہے ہیں تو آسانی ہو جائے گی اسی مدے پر چرچہ ہوگی میرا اتنا ہی کہنا ہے یہ سارے وشح estimate committee میں جو بیٹھتے ہیں ساری چرچہ ہیں وہاں ہوتی ہیں تو اس چرچہ میں جو سمدیت اس سمائے میں سارے ورہائک ہوتے ہیں ان پر ساری چرچہ کرتے ہیں کرنے کے بعد وہاں ایک جو نکل کے آتا نیشنر سے اس میں یہ demand بن کے آتے ہیں یہاں وہ demand سے رکھی جاتی ہیں اس لئے یہاں اس کی چرچہ کرنا نہ تو اپکشت ہے اور نہ اس کا اب اس پرگار سے کوئی سمبھو ہے پہلے پرمپران جو رہی ہیں وہ یہی ہیں بشکتہ ہوتی ہے شریعہ جائبیر جی ٹھیک ہوگا ایک پر ان کا نام بول دیا ٹھیک ہے ٹھیک جائبیر جی کے بعد میں بول دینا سیاک ساپ جیفتی سپیکر سار جائبیر جی جیفتی سپیکر سار میں تو پورے سار اس کے بعد ایک بار ایک کہہ دیں ان کے بعد بتا دیں آپ یہ پیشہ جو آلریڈی آپ کے ڈیمانڈ ہیں ان کے لیے پیشہ پاس کروا رہے ہو آپ جو آپ نے پہلے ضرورت ہے جو یہ نئی ڈیمانڈ ہے پھر ستی لوگن کیا خوٹ کرے ہیں وہ بھی اپنی نئی ڈیمانڈ رہ سکتے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے 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 یہ تو شمع ہوگا ان کو تو سمع ملے گئے ہمیں شمع نہیں ملے ہمیں پڑا ہماری دیمانڈ ہے ہم بھی چرچہ کر سکتے ہیں پھر ہم بھی کریں گے پھر اس چرچہ کا میرے اشار سے کوئی اچھتے نہیں ہے نئی ڈیمانڈ یہ رکھنے ہاں کیونکہ ہمیں جیرا اور بھی ملتا ہے ہمیں کوششن بھی لگاتے ہیں یہ پرانے کے لیے سمعہ پر بات کرنا ہوں جیرا اور پڑے ہمیں جو اور رکھ سکتے ہیں میرے اشار سے ورون جی جو بات پر ہے وہ سو پرسنٹ صحیح ہے کسیس کے لیے پیسہ دیمانڈ کیا گا انہی کے اوپر چتہ کی جائے اور پھر وہ کام جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے وہ چتہ ہونے کیے جی بھی دیمانڈ ہلکے کی میرے بھی ہیں چیئر سڑکو ہی ضرور مائی کھلا لیتا ہوں مائی کھلا لیتا ہوں آگلے دو اس میں سیسن میں میری بھی دیمانڈ سیمل ہو جائیں جی بھی دیمانڈ ہو جائیں گے جی بیر جی بھی آپ بولی ریپٹی سپیکر سار سیم صاحب بھی بیٹھے میں پورے صدن کا دھیان دلانہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وہاں سونی پت میں بڑواسنی سے لے کر بوانہ تک نہروں کے بیچ سڑک ہے اور جس پر آئے دن حادثے ہوتے ہیں پسلی بار بکھا منتری جی سنگیان میں آئی تھی و بات ساپلا کے کچھ لوگ اس میں کار دوگتی تھی اور آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں محرومہ کار گرتی ہے اور اس نے آدمی چلے جاتے ابھی چار پانس دن پہلے چار پانس دن پہلے پھر ایکسیڈنٹ ہوتا جس میں ایک کی ڈیڈ بوڈی ملی ہے اور ایک کی تو آسک نہیں ملی جو کہ سسانہ گاؤں کا تھا اسوک نام سے تھا لیکن اس پہ پوری پہ نہ تو سڑک پیڑولیٹی کی طرف سے کوئی سیفتی ہے اور نہ ہی نیرو کی طرف سے نیری بیوہا کی طرف سے کوئی سیفتی ہے یان لے کے پہلے بھی مکہ منتری جی نے کہا تھا اس بات کو اگر اس کو پرائیٹی طور پر اس کی سرکشہ کے پربند کیے جائیں گے تو اس پہ بھی سیس دھیان دے کر اس کو ضرور سامل کریں تاکہ اس میں ایسے آج سے دوبارہ نہ ہو میرا تو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اس کو ضرور سرکار اس کو سامل کریں اور سنگان میں لاکر اس کی شکورتی کی پوری پربند ہو تاکہ آکے کوئی ایکسیڈنٹ نہ بنے کسی کے ساتھ آنی نہ ہو دنے باد دنے باد شریر جگبیر ملک جی ڈیمانڈ نمبر گیارہ ڈیس سترہ اپادکش مہور ہے ایک تو جیویر بھی کا اس کا سمرتن میں بھی کرتا ہوں میرے اپکے سے بھی جاتی ہے یہ سڑک نیروں کے بیچے دوسرا یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا سب نکہ سب کے سڑکے خراب آریانے ہیں سارے آریانے ہیں ہی سڑکے خراب ہیں میں صرف ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں اکھے منتری نے 2015 میں گھوٹنا کری دی اور دو بار بھی دانسوا میں اچورنس دی اگر یہ جو ہے بائی پاس ہے کو آنے کا اس کو بڑھائیں اس کا پتا دے ہمیں کیا سٹیٹس ہے بنے گا نہیں بنے گا یا انکار کر دیں گھوٹنا بھی کر دی اچورنس ستر میں بھی جلا دیا اس کا کوئی ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے جو سرکاری بسے ہیں ان کو اٹھا کہ پراویٹ بس پر آتی لڑکیوں کے لئے جیسے انسٹیز میں آنا خانپر میں ہے جیسے باؤڑ گاؤں سے کوئی بس نہیں آتی چار پانچ گاؤں سے گزر گئے ان لڑکیوں کے لئے کوئی سادہ نہیں ہے دیمانڈ نمبر کیا آتی جیسے انسٹیز میں آتی ہے پریوینڈ بھی سترہ میں لوگ نرمان بھی ہے تو یہ جو ہے لڑکیوں کے لئے بسیز بند کر دی پریویٹ چلتے ہیں سونی بسے روز تک کے لئے جرزر کے لئے بادرکڑ کے لئے ساری پریویٹ بسے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آگے پریویٹ بسے پہلے پر تھی نہیں جنی تو لڑکیوں کو وہاں پریشہ نہیں ہوتی آنے جانے اس لئے ان کو سرکاری بسے پیوڈ کی بھی چلائی جائیں لوگوں پر تاکہ ان کو بچیوں کو آنے جانے میں سمیدھا ہوں ایک تینشن اور یہ کسانوں کو دس نمبر میں ہائی تینشن وائرز ہیں جو کسان کے کھیتے اوپر سے گزرتی ہے ایک تو اسے اچھی ڈینٹ خطرہ اوپر کھنچ لیتی بزتے اور دوسرا نیچے کچھ پہداواری نہیں ہوتا جو ان کے پول گڑتے اس کی بیوستہ سرکار کرے بھائی اس دپارٹمنٹ نے ان کا کوئی موابجے کا کوئی پرادھان کرے تاکہ کسان کو ایک چھوٹی اوڈنگ رہے گی وہ ساری بجلی میں جلی جائیں تو اس کا نیچ کا انتظام جو ہے یہ سرکار کرے ایک آؤٹ اوٹ او کنٹیشت ہے کہ میں یاد دلانا جاتا ہوں بہت بڑی سمشیہ اس پردشتی ہے جملا مسترکہ مالکان کی زمین کا پچھلے سردن میں اسورنس دلایا تھا کچھ کسانوں کی کرشیوں کے بھومی بھی ہے کچھ پیشی بھی ہے جو مالکان کی ان کے خیوٹ کے خاص لگا جی کچھوں نے بیٹ جی بہت کچھ سرکار نشیر کہا جا کہ ہم امنڈمنٹ لائیں گے منزار ویلیز کومن لینڈز میں امنڈمنٹ لائے گئے اس کو صدار کریں گے یہ پنچائت تو میری سرکار سے یہ بھی پراتھنا ہے اس ایجنڈے کو زور دیکھیں اس کو ایسے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جو اس کے آگے کے لیے کسانوں کے لیے خطرنا چاہتے ہیں یہ آپ سے نروض ہے بھائی مہارا بائی پاس مغیرہ بنا آگے آپ جانے واد ڈکٹر آرس کادیان جی چار ڈیمانڈ آپ نے لکھی 10 12 13 ڈیمکیو سپیکر سر سپیکر سر یہ بات آئی ہے ویسے تو یہ کسٹمری ہے کہ سپلیمنٹری ایسٹیمیٹ سیکنڈ انسٹالمنٹ جو ہے یہ آتے ہیں رپرو ہوتے ہیں اور یہ جو اوریجنل بزرڈ سے الگ جو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی لیکن ہمارے پاس جو آرڈ کوپی ہونی چاہیے نا جی یہ پہلے بھی آئی کی بات کہ ہم آرڈ کوپی کہ یہ کس پرپلز کے لئے پیسہ مانگیا جاتا ہے تو اس میں آنریبل میمبر اپنے بھی سجاہو دیں تو سکوپ آف ڈسکسن جو ہے نا وہ لیمیٹ ہو جاتا ہے سدن کا جو ٹائم ہے وہ بچ جاتا ہے اس سے کہ سپیسیفک کوئی ہمیں پتا ہی نہیں بزرٹ کہاں یوٹلائز ہوگا دو سو چھاچے چھاچی کروڑ کا دیمانڈ دے رکھی تو اس میں میرا سبمیسن یہ ہے سر کہ جب پیسے مانگ رہے ہیں تو آنریبل میمبر کی جو سجاوائے ہیں یہ اس میں جوڑ لیں آنریبل ویت منتری مکھ منتری آل پاور فول مین یہ اس میں جوڑ لیں آنریبل میمبر کی دیمانڈ آ رہی ہیں یا پھر آپ جو ہے ایک بزرٹ تیار کرتے سمیں سارے اس میں جاتے ہو اپینین لیتے ہو اس میں جوڑ لیں وہ تو بتا دیا ہے اس میں دیمانڈ نمبر دس ہے میں اس میں انوائرمنٹ پر ایک سزاو دینا چاہتا پچھلے کئی مینے سے تین چار مینے سے پولوسن 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 ائر کوالیٹی کا وہاں سے آ رہی ہے وہاں سے آ رہی ہے سپریم کورٹ تک بات چلی گئے تو دلی کی پیریفری میں آ رہی آنا اس میں انوائرمنٹ کا اگر آپ الگ سے دیپارٹمنٹ کیونکہ انوائرمنٹ پولوسن کنسرن چاہے بچے ہیں چاہے دوسرے لوگ چاہے ہر آدمی کی جنگی 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 بات اس میں اگر آپ انوائرمنٹ کا ایک ہولی سولی دیپارٹمنٹ بڑھا کی کتنا بزرٹ مانگ لو سینٹر سے مانگ لو کیونکہ ویسی نیٹی سینٹر کی ہے اس میں ہمارے پاس ایک یہ مطلب گراؤنڈ بھی ہے یہ دیش کی راج دانی دلی اور وہاں پر اریانے کا اگر انوائرمنٹ کا لگ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے منیفیسٹوں میں بھی دیں گے پولجکل پارٹی بھی منیفیسٹوں میں دینے کیلئے تیار پر دوسر سنکاس پر تو اس پہ جو نا آپ کتنا ہے آپ پیسہ خرچ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ کوالیٹی اف لائس کے ساتھ دوسرا سپیکر سپیکر سر مانی مکھو منتری جی دوہزار سولہ میں بھی ریم گئے تھے تو کولیج کی بات کیا کیا آیا تھے آج سات سال ہو کہ کوئی ہی وہاں پر کوئی کسی طرح اور دیگل کا کولیج جو دو کولیج میرے دیگل جو ہے نا جی ایک بہت بڑا ایک اس کا اکستی تو الگ سے اوبر کے آرہا ہے ان کی فائننس کی پیٹل جو ہے بہت میرا جو گاؤ ہے نا جی وہ بہت وہ اس حساب سے مطلب 15 20 گاؤں کے آدمی ملے تھے تو یہ دو کولیج کا میرا ہے تیسرا سپیکر سر ڈیمان نمبر سترہ ہے جی اس میں کافی دن سے ایک پروبلم ہے جی مہم سے گھڑگاو جس نے دس بارہ دلے ہیں جی شرسہ ہے آپ کا فتیاباد ہے فاجل کا ہے لندانگر ہے دیوانی ہے جس نے گھڑگاو جانا ہوتا ہے دس بارہ جی لے یہ لوگ مہم سے بیری ہو کے گھڑگاو جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پیریفر روڈ کا کافی دن سے ایک چرچہ ہے پیریفر روڈ ہو جو دوسرا جی دولیڑا کا دابودہ کا بائی پاس ہمارا منجور ہوا دولیڑا کا بھی ماتن کا بھی چھارا کا نور دن بائی پاس بائی پاس بھی ہمارے منجور ہوئے ہیں تو یہ ہمارے اس میں لے لو جی پزٹ میں لے لو مطلب پیشنے نو سال پھوٹ رہے ہیں جی ایسا لگتا ہے جو سب کا ساتھ سب کا وکات ہے نا جی اس دم اس نارے میں کوئی زیادہ دم سا نظر آ نہیں رہا اور یہ ایک کوپوزشن میمبر کے ساتھ ایک دسکریمنیشن میں مطلب ایسا سمیل کرتا ہوں تو میری آپ سے سب میشن ہے کہ جی جی بادرگر دھرزر روڑ کا معاملہ اٹھا جی کل دی پاس جی اتنا جبردر اتنا آپ تیس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے جی وہ جو ہے ڈی اور دو گھنٹے لگتے ہیں تو ایسی آلات جب آتی ہے کوئی باہر کا آدمی بھی آتا ہے دلی کی بھی سنی ٹی مین شیار مات ہے تو میرا سمیشن مکشمنتری جی ہے کہ یہ ہماری مہاری آخر میں دیوان نمبر بیس کا سر میں جی کر کر وں اس میں تاؤن کنٹری پلیننگ تاؤن کنٹری پلیننگ کا جبتی سپیکر سر اتنا illegal plan اتنی hazard unplanned manner میں ہریانہ پردیش جو ہے ایک اس کو حقاس کہلو اس کو unauthorized development کہلو اس کو colonizer کہلو اس کو اتنے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوگے اس میں کسمر کی بھی exploitation ہے پھارمر کی بھی exploitation اور وہ لوگ جو ہے نا جی کیسے وہ لوگ کام چلاتے ہیں اس میں دیپارٹمنٹ میں involved تو میں یہ کہتا ہوں آنے والی پیڈی کے لیے میں ایک ایسا نقصہ دیکھ جائیں کہ پروپل ڈیویلپمنٹ ہو آپ دیکھ رو تک اٹھارہ بیس کلومیٹر تک چار روڈ سب روڈوں پر کولونیا کٹ رہی کون کٹ رہا جی کون کھری میں اگر کولونی کٹ رہا ہوں میں کسانوں کو پیسے دوں گا دس لاکھ دس لاکھ دے کے اور کٹ دوں گا پلوٹ بے تیزہ گے اور ریزیسٹیاں ہوتی رہیں گی یا نہ ہوں گی یا کوئی ریزیسٹی نہیں ہو لیکن پھر بھی مطلب کاغذ پورے کروا کے اور پلوٹ لے لیتے ہیں کفزہ لے لیتے ہیں اور پیسے دے لیتے ہیں وہ تو مفت میں اپنا 20-30 پتاس کروڑ دے چلا گیا وہاں کیا ہوگا کون دے گا فیسلیٹی روڈ کون دے گا کون دے گا وہاں پہ سیور کون دے گا پانی کون کسی طرح کی تو میرا یہ کیسے کھڑی ہوئی یہ ایک رونگ پولیسی کے تیت کھڑی ہوئی پہلے ڈراؤ ہلوٹ ہوتا تھا اس میں ہر آدمی اپنا فارم بھتا تھا ڈراؤ اتنا زبردست پروفیٹیبل اور عام آدمی کو پلوٹ ملتا تھا اس کا فائدہ اپنا پونجے پتی لوگ پلوٹ لیتے ہیں اور عام آدمی ادھر دیکھتا اس کے لئے راستہ دھونڈ لیا کولنائزر اور اس طرح یہ ایسا گروت ہو رہا ہے مطلب ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ مجھ منطری دیار کے لیے یہ ہریانہ کا دوگر ہو سارا آنی پی ٹھیوں کے لئے بہت بڑا تو میرا یہ پولیس ای اوپسن کی ہے یہ دراؤ اف لوڈ سے کری جائے تاکہ آپ سیکھ کٹو پچاس کٹو سو کٹو دو سو کٹو دیکھو دیکھو اور اس میں مطلب جب جس حساب سے یہ چل رہا ہے اگر اس کو پوری ڈیٹیل میں آپ دیکھو گے اتنا کرفشن اس میں مطلب اوپر تک پیسہ میں جا رہا ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اتنے پورے سب میشن ہے اس پر ایک نئی پولیس بناؤ جس دلی کے نزلی ہریانہ جو ہے وہ گروت ہو پلین گروت مان نینی ڈیپٹی سپکر سر ایک تو جی چھ چڑھانا سے ڈمانا والی جو سرڑک ہے بلکل خراب ہے ایک باوپر سے بنداری والی جو سرڑک ہے بلکل خراب ہے ریپینڈری پھاٹک سے بولی تک کی جو سرڑک ہے اس بارے میں کوئی بھی سکسن ایسا نہیں چھوڑ جو میں صدر میں بات نہ رکھی ہو اور یہ اتنی بڑی سمسیہ ہے سر ریپینڈری پھاٹک سے بولی تک کی آن لگ 8-10 گاؤں کے آدمی ریپینڈری میں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں سے کافی ٹریفیک بھی جاتا ہے پرنطو بڑی خراب سرڑک ہے اس پہ بھی آنا جانا بند ہے اور دریہ پروشی ٹیٹو تک کا جو 6 کرمکہ راستہ اور کچھا ہے اور بادر سے ستانہ جو کچھا راستہ یہ 6 کرمکہ ہے اسے پکہ کرا جائیں اور پانی پت سپیتوں تک جو سرڑک ہے اسے اور لائن بنانے کے پیسے بھی سرکار نے دیئے ہیں اور کبھی سمیسے ہیں کرپیا اس پر جل سے جل کام شروع کروانے کی کرپیا سرکار کرے میں یہ نویدن بھی کرتا ہوں اور اسرانہ سے جو پھلائی ور گزرتا ہے روت تک بارہ اس کے دونوں طرف گھڑے ہیں جی پورے آنے جانے کا کوئی رشتہ نہیں ہے پھل آل بھی ان گھڑ دوں میں سرک کے اوپر پانی کھڑے ہیں لوگوں کی بڑے پریشانی ہیں تو میں پہلے بھی نویدن سرکار کیا اس کا کوئی سمہدان ہو ایک دو بار اسے مسین سے ساپ کرا گیا پرنت اس کا سئی سمہدان نہیں ہویا تو میں آپ سرکار سے نویدن کرتا ہوں کہ لگ بگ پچاس گھاؤں کا وہاں سے آنا جانا ہے اس جو پھلائی اور کے دونوں طرف یہ سڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں انہیں کرپیا بنانے کا کام کرے اور ایک اثر جیسے اسرانہ کے اندر بھی اور بلوک مطلوڈا کے اندر بھی دونوں جنگ کوئی بھی ریسٹ آوس نہیں ہے تو میری آپ کے مہدم سے سرکار سے ونتی پراتھنا ہے کہ یہ بڑی باری سمجھتے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے بلوک سرانہ کے اندر بھی اور بلوک مطلوڈا کے اندر دونوں جنگ ریسٹ آوس بنانے کی کرپیا سرکار کر دے تو بڑی بڑی مہروانی ہوگی محمد خان جی دیمائن نمبر بیس نہیں سر تین بھیجی تھی نہیں سر چینج کروایا تھا سر بارہ سترہ اور بیس سر میں آپ کی انمیتی سے مکھے منتری جی بھی آج ہاؤس مہین ہے تو میری ڈیوانڈ نمبر بارے تھی میں نے ویدہ سباب میں بھی کوششن لگا تھا پہلے ایک سٹیٹ یونیورسٹی میوات کے لیے تو اس کا میرے پاس جواب آیا تھا 23 2022 کو تو میں اس مانے مکھے منتری ہر جلے میں جب یونیورسٹی ہے تو مانے مکھے منتری سے میری آگرے ہے کہ میوات کے لیو سٹیٹ یونیورسٹی دے جا کیونکہ قریب علاقہ ہے بچوں کو بہت دور پڑھنے کیلئے جاتا پڑتا ہے کیونکہ وہاں کے انکم سورسلی اچھے نہیں وہاں کے پیرنس پہ جو اپنے بچوں کو حسار رہو تک سرسا بھیج سکیں جو آپ کی فائل ہے فیجی بلٹی ریپورٹ کی ہو گئی میں نے اس کا ریجولیشن بھی مانے مکھے منتری جو ہائی ریجولیشن دیکھتے تھے اس ٹائم ان کو اس کا ریجولیشن بھی دے دی